چوبیس سال کا انتظار ختم پاکستان اور آسٹریلیا آج پہلے ٹیسٹ میں آمنے سامنے پاکستان کی آسٹریلیا کے خلاف باتنگ جاری کپتان بابر آزم کینگروز کو ٹف ڈائم دینے کے لیے پور آزم پاک آسٹریلیا کرکٹ سیریز کرکٹ سے بڑھ کر ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے سی ای او کی پریس کانفرنس فیصل ہستین بولے سیریز سے دنیا کو مصبت اور مضبوط بیغام جائے گا جیف الڈائز نے کہا پاکستان نے ملکوں کی مزبانی کر کے اعتماد بڑھایا ہے احتساب عدالت لاہور میں منی لانڈرنگ آشیانہ اور رمضان شگر ملز کیس کی سمات شہباز شریف کی طبیعت خراب حاضری معافی کی درخواست دے دی لیکی کارکون عدالت کے باہر جمع حکومت کے خلاف نارے بازی پیپلز پارٹی کے عوامی لانگ مارچ کا چھٹا روز ملتان میں ڈیرے خیبہ بستی میں ناشتے کا احتمام ناشتے میں چائے نانچنے حلیم اور حلوے سے توازو آج خانے وال میہ چنو اور چیچہ وطنی سے ہوتا ہوا عوامی مارچ ساہیوال پہنچے گا تحریک کے عدم احتماد کا ڈراف تیار مگر لانی کب ہے مولانا سرداری اور نواز کی مشاورت میں تفاق نہ ہو سکا فضل و ریمان کہتے ہیں تحریک عمران خان کے خلاف آئے گی فیصلہ ایک دو دن میں ہو جائے گا اب کوئی عمران خان کو وزیراعظم کا پروٹوکول نہ دے اور روس کے حملوں میں مزید شدت یوکرین کے سب سے بڑے جہری پلانچ پر بمباری جہری مواد کی اخراج کا خطرہ اگر پار پلانچ پھڑ گیا تو چننوبل سے دست کنا بڑا واقعہ ہو سکتا ہے امریکہ نے روس کی امیر ترین شخصیات پر نئی پابندی آئید کر دی سعودی عرب کی روس یوکرین تنازع کے حل کے لیے سالسی کی پیشنگ موسیقی